مارخور پاکستان کا قومی جنور ہے جہاں سے انگریزی میں اس کو سکیو ہونٹ یا سکیو ہونٹ گوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لفظ مارخور جس کا مطلب ہے ساپ کھانے والا اردو اور کلاسی کی فارسی دونوں زمانوں سے آیا ہے جو اس قدیم عقیدوں کا حوالہ دیتا ہے کہ مارخور ساپوں کو مارتا اور کھا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ علاقائی افسانہ نر مارخور کے سینگوں کی ساپ نمہ شکل سے نکالا ہے جو ساپ کی طرح گھومے ہیں اور ممکنہ طور پر قدیم لوگوں کو ساپوں کے ساتھ جوڑ پر مجبور کرتے ہیں شمالی پاکستان بھارت افغانستان سے ترکستان تک مارخور پہاڑوں میں کہیں بھی دوہزار سے گیالہ آٹھ سو فٹ کی بلندی پر رہتے ہیں وہ عام طور پر جھاڑیوں کے جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے اونچی شاخوں تک نظریں اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں مارخور کے گھنے لمبے بال ہوتے ہیں جو بھورے سرمائی سیاہ سفید ہو سکتے ہیں یہ گنمیوں میں چھوٹے اور ہموار اور سردیوں میں لمبے اور گھنے ہوتے ہیں ان کی نچلی ٹانگیں عام طور پر سیاہ اور سفید ہوتی ہیں فیمن مارخور اپنے سنگوں سے اپنے بچوں کی افادت کرتی ہیں سنہری اقابوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نوجوان مارخور کا شکار کرتے ہیں مارخور کی عام کراہ گھانس پتے اور ٹینیا ہیں موسم بہار اور گرمیوں میں وہ چڑھتے ہیں اور سردیوں میں وہ درختوں کو تلاش کرتے ہیں پاکستان دور میں 1858 سے 1947 تک اور اس کے بعد کی دہائیوں تک مارخور شکاریوں کے لیے مقبول حدف تھے خاص طور پر وہ لوگ جو انچائی پر قبضہ کرنے کے لیے چیلنج کی تلاش میں تھے برفانی چیتے، خمال ان بیڑے اور بھولے ریچ مارخور کے شکاری ہیں 2022 میں چترال گولنیشنل پارک میں گزشتہ 15 سالوں میں 392 مارخور کی موت کے پیچھے انی جانوروں کا ہاتھ تھا مارخور کے سامپوں کو کھانے یا اپنے سینگوں سے مارنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ماہرین ہیونات کا خیال ہے کہ یہ تو یہ افسانہ مارخور کے سامپوں پر قدم رکھنے اور انہیں اپنے طاقتور خوروں سے مارنے کی صلاحیت ہے جبکہ سامپوں کو کھانے کا کوئی ثبوت نہیں